مدین و بات باب رقم ثلاثہ باب من حقق التوحید دخل الجنہ تبیغری حساب پڑھے تو چاپا آج کن پڑھے گا اب پڑھے حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائے گا ارشاد لائن ہے اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِدًا لِلَّهِ حَنِفًا وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ اور اہلی ایمان وہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کھرائے حسین بن عبد الرحمن حسین 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 بن عبد الرحمن رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سعید بن جبیر رحم اللہ کے خواہ حاضر تھا کہ انہوں نے کہا گزشتہ رات خوب ٹوٹنے والا ستارہ تم میں سے کس نے دیکھا تو میں نے کہا میں نے فرصہ میں نے فرصہ تھی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہیں تھا بلکہ مجھے کسی چیز نے دنس لیا تھا سعید بن جویر رحم اللہ نے پوچھا تو پھر تم نے کیا کہا کیا کیا میں نے کہا میں نے دھم کیا تھا انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا تو میں نے جواب میں کہا کہ میں شعبی شعبی رحم اللہ نے ایک حدیث بیان کی ہے اس کی بنا پر بنا پر میں نے دھم کیا تھا سعید جبہ رحم اللہ نے پھر سوال کر دیا شعبی رحم اللہ نے تمہیں کیا بیان کیا تھا میں نے جواب دیا کہ انہوں نے ہمیں بریدہ بن بریدہ بن حسیب 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 رضی اللہ عنہ سے ماروی ایک حجیز بیان کی ماروی کیا روحیت اللہ من عین او ہمہ نظر فرق اور کسی ذہنی بھی ذہنی چیز کا کارٹنے کے سوا کسی اور صورت مہتام نہیں یہ سن کر درید بن جنہ مولا نے کہا جس نے جو جنا پھر اس پر عمل کیا اس اس نے بہت ہی اچھا کیا الگتہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں ٹھیک ہے اس میں باب ہے حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائے گا پہلے انہوں نے بتایا اس سے پہلے باب ہم نے پڑھا تھا توحید کی فضیلت کیا پڑھا تھا ہم نے توحید کی فضیلت توحید کی فضیلت میں سے یہ اسی کا ایک جد سمجھے اس باب کو توحید کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ایک اکلمت انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا توحید کی ایک فضیلت ہے کہ جو توحید پر چلے گا وہ بغیر حساب کے بے شک ابراہیم کانا تھے امت ایک امام میں نے اس سے پہلے کہا امت کے کئی معنی آتے ہیں اس میں سے ایک معنی ہے امام ابراہیم ایک امام پیشوہ مطلب وہی امام قانت وہ کیا تھے فرما بردار قانت مطلب ہوتا ہے عربی میں کہتے دوام تعاہ یعنی ہمیشہ اطاعت کرنے والی کو کہتے ہیں جو لگاتار عبادت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں قانت جو لگاتار عبادت کرتا ہے کبھی جو کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے اس کا مطلب قانت نہیں قانت مطلب جو ہمیشہ کرتا ہے لگاتار اس کو کہتے ہیں قانت ابراہیم امام کی پہلی سپت یہ تھی کہ وہ امام تھے یعنی ایک ایسی شخصت تھی جو ایک رہبر اور جو ایک قوم ہو سکتی ہے اس کے لئے ان کو لفظ امام سے یہ کہا گیا قانت فرما بردار تھے یعنی ہمیشہ سے اطاعت کرتے تھے لِلَّهِ اللہ کے حنیفن تیسری صفت ان کے اندر کیا تھی وہ یکرو تھے یعنی وہ صرف کیا کرتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ کسی اور کو جھکتے نہیں تھے اور چوتھی صفت کیا تھی مشرک میں سے نہیں تھے اس کے بعد انہوں نے آیت کی کہا جو لوگ اپنے روض سے شرک نہیں کرتے ہیں پھر انہوں نے ایک اثر جس کو کہتے ہیں اثر مطلب ہوتا ہے ایک حدیث حدیث ہوتا ہے جو نبیس نے فرمایا جو ان کے سامنے کیا گیا اثر ہوتا ہے جو صحابہ نے کہا ہے صحابی کی کوئی بات یا تابعی کی یا اس کے بات جو تابعین ہے میں سے کوئی ہو اس کی بات کو کہتے ہیں اثر تو یہاں انہوں نے اثر ذکر کیا اثر ذکر کیا وہ اثر کیا ہے حسین بن عبد الرحمان رحمت اللہ کا ایک بات انہوں نے کہی تارہ ٹوٹتے ہوئے کل کس نے دیکھا بارہ یہاں اردو میں آپ کے پاس تو وہاں سعید جبر نے کہا میں نماز میں نہیں تھا کیوں نہیں تھا کیونکہ مجھے دس آ تھا کسی چیز نے کسی نے زہریل جانور نے مجھے کاٹا تھا چاہے بچو ہو یا کوئی بے ہو جو زہریل جانور ہے تو پھر اس نے کہا آپ نے کیا کیا تو اس نے کہا ارتقی تمہیں نے دم کیا دم مطلب کیا ہوتا ہے دم کیا اب وہ کہتا کہ آپ نے دم کیا اس کے پاس آپ کی دلیل ہے آپ کو اس چیز پر کس نے ابھار کس چیز نے اس پر جو ہے کہا سے آپ نے دلیل لی کیسے کیوں کیا اس قلتو حدیث حدیث میرے پاس ایک حدیث حدث مجھے ایک حدیث میرے پاس ہے جس کو ہمیں امام شعبی نے بیان کیا ہے امام شعبی جو ہے وہ ایک تعبی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا حدیث ہے وہ انہوں نے کہا حدث جب بھی کسی کو جار خون کرنا ہو تو وہ دو چیزوں کے وجہ سے کرے گا یا تو اس کو نظر بد لگی ہے آئین ہوتا آنکھ آئین کسی کیا آنکھ لگ جائے تو اس کو کہتا ہے نظر بد نظر ہوتا دیکھنا یہاں ہمیں برادہ بن حیث سے مروی ہے ایک حدیث بیان کی انہوں نے کہ کوئی بھی جار فوق نہیں ہے مگر جب کسی کو نظر لگ جائے یا کسی جانور نے کسی موزی جانور نے دھسا ہو ان دو صورتوں میں کیا کرنا ہے آپ کو جار فوق کر سکتے ہیں تو یہاں دو چیزوں کے وجہ سے جار کرنا ایک تو نظر بد جس کے بارے میں نے فرما نظر بد کیا ہے برحق ہے یعنی نظر لگ جاتی ہے میں گر گیا کیونکہ انسان کسی کے نظر لگ سکتی ہے اور جس کی نظر لگ دی ہے اس کی کوئی خطہ نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کے طرف سے لیکن اس کو کیا کہنا چاہے اس وقت تاکہ نظر نہ لگ جائے اگر کوئی اچھی چیز آپ دیکھیں جو اچھی لگ تو کہنا کسور ہوتا ہے جس کو لگ جاتی ہے اس کا بھی کسور ہے کیونکہ اس نے کلمات نہیں پڑے ہوتے ہیں اگر آپ کلمات پڑھیں گے اعوذ بھی کلمت اللہ ہتام مات من شریمہ خلق اس طرح کے کلمات صبح شام جو اذکار ہوتے ہیں اگر وہ آدمی احتمام کرے گا یا کسی کے گھر میں جائے گا تو اس وقت یہ کلمات کا احتمام کرنے کے بعد اس کو نظر نہیں لگ سکتی ہے لیکن پھر بھی اگر جو شخص کسی اچھی چیز کو دیکھتا اس کو کیا کرنا ہے اس کو ما شاء اللہ کہنا چاہئے تاکہ دوسرے کو نظر لگ لگے لیکن نظر بد پڑھنا کیا ہے اس میں آپ سب سے پہلے سور فاتح پڑھنا ہے پھر آیت کرسی پڑھنی ہے سور فاتح آیت کرسی اللہ لا الہ 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 لاش ٹک اور اس کے بعد آمن الرسول سور بکرہ کے آخری دو آیت پڑھنی ہے کس کے لئے نظر بد کے لئے پھر آپ سور اخلاص پڑھیں پھر معاوزت یعنی کسی کو دم کریں کسی پر یعنی آپ کسی کو دم کرنا چاہتے ہیں اس کو نظر بد لگا ہے کسی جانور نے کاٹا آپ سور فاتح پڑھنی کسی جانور موزی جارہ نے کاٹا تو کیا پڑھے سور فاتح کسی کی نظر لگ گئی تو تھوڑا لمبا کرنا ہے تھوڑا طویل کرنا ہے اس میں زیادہ آیات پڑھنی ہے میں آپ کو مختصر بتایا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں سور ملک پڑھنا یا دوسرے آیت پڑھنے ہیں یہ جو آپ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ نظر بد اس کی دور تو اس آدمی کو کہا جائے کہ آپ وضو کرو پھر اس پانی اس پر ڈالنا ہے جس پر نظر لگ گئی لیکن یہ تھوڑا مشکل ہے کہ مشکل اس لئے ہے کہ کسی کو آپ الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ نے نظر لگا یہ تھوڑا سا مشکل پڑھائے گئے ایسا کرنا تو اس عیدوار سے اقرب طریقہ یہ ہے زیادہ بہتر کہ کلمات کوئی آدمی پڑھ لے آپ پر دم کرنے آپ کا نظر بد دور ہو جائے اس کے بعد حدیث ہے جو مشہور حدیث ہے اس کو پڑھے آپ پڑھیں یہ حدیث ہے البتہ ہمیں ابن عباس نے آن حضرت سلسل کی رواید کرتے کس سے نبی سلسل سے نبی سلسل نے کیا فرمایا مجھ پر امت توں کو پیش کیا گیا کس میں نبی سلسل نے انہوں پر بہت ساری امت کو پیش کیا گیا جب مہراج میں گئے میں نے ایک نبی کو دیکھا اس کے ساتھ ایک جماعت جماعت وَالنَّبِيَ وَمَعَهُ الرَّجُل وَالْرَّجُلَانِ میں نے ایسے بھی نبی دیکھا جس کے ساتھ ایک آدمی ہے اور کسی کے ساتھ دو آدمی ہے وَالنَّبِيَ وَلَيْسَمَعُ وَحَدُ میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے میں نے مجھ پر سارے امتوں کو پیش کیا گیا کسی نبی کے ساتھ میں نے کیا دیکھا ایک جماعت دیکھی کسی نبی کے ساتھ میں نے ایک آدمی دیکھا کسی کے ساتھ دو آدمی دیکھے کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں دیکھا اِذ رفع علی سواد و نظیم اچانک میرے لئے ایک کیا ہے کالا جو ہے وہ مجھے دکھایا گیا فَضَنِنْتُ أَنَّهُ امَّتِ یعنی ایک جماعت دیکھے اصل میں سواد کس کو کہتا ہے کالا سواد کس کو کہتا ہے بہت بڑا کالا پن میں نے دیکھا انہیں ایک جماعت دیکھی میں نے جب بڑی جماعت آتی ہے ایک ساتھ ہوتی ہے تو وہ لگتا ہے کالا دکھتا ہے کالا کالے ہوتی نہیں ہے وہ جماعت لیکن کالا دکھتا ہے وہی مراد یہاں پر ہے میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی فَضَنُنْتُ أَنَّهُ امَّتِ میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے فَقِيلَ لِي مجھ سے کہا گیا هَذَ مُوسَى وَقَوْمُ یہ موسیٰ ہے اور اس کی قوم ہے فَنَذَرُتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ پھر میں نے دیکھا تو میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی فَقِيلَ لِي هَذِهِ اُمَّتُكَ پس مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بِغَیْرِ حِسَاب ان کے ساتھ ستر ہزار ایسے ہیں کن کے ساتھ میری امت میں ستر ہزار ایسے لوگ ہیں يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ جو جنت میں داخل ہو جائیں گے بے غیری حساب بغیر حساب کے وَلَا عذاب اور بغیر عذاب کے فُمَّا نَحَذَا فِرْ کھڑے ہو گئے فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فِرْ اپنے گھر میں وہ داخل ہوئے فَخَادَ النَّاسُ فِي أُلَائِكَ تو لوگوں نے اس بارے میں کیا کیا آپس میں لوگوں نے سوچا یہ کون ہے لوگ سوچنا ہے خاضہ ہوتا ہے سوچنا گھر و گھوز خوز کرنا ان کے بارے فَقَالَ بَعْدُهُمْ بعض نے کہا فَلَعَلُّهُمُ الَّذِيَنَا سَحِبُ رَسُولَ اللَّهُ شاید وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ کی صحبت اختیار کیا کہ وہ صاحبہ ہے وَقَالَ بَعْدُهُمْ اور بعض نے کہا فَلَعَلُّهُمُ الَّذِيَنَا وُلِدُوا فِي الاسلام فَلَمْ يَشْرُوكُ بِاللَّهِ الشَّيَعَ شاید وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہی پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وَدَقَرُوا أَشْيَعَ اور انہیں اور بھی چیزیں ذکر کی انہوں نے کہا اور بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ تو ان کے پاس سے نبی سسم تشریف لائے فَأَخْبَرُوهُ تو انہوں نے اس خبر دی اس چیز کی ایسے ایسے ہوا ہے فَقَالَهُمُ الَّذِيَنَا وہ وہ لوگ ہیں لا يسترکون جو جہڑ فونگ یعنی دم طلب نہیں کرتے ہیں جو لوگوں کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ ہمیں دم کرو وہ وہ لوگ ہیں جو جہڑ فونگ کے لئے دوسروں کے پاس نہیں جاتے ہیں یا استرکون مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی چیز طلب کرنا جیسے ہم کہتے ہیں استغفار استغفار کا مطلب کیا ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا کوئی کہتا ہے کہ انا استغفرت میں نے اللہ سے مغفرت مانگی استغفار ہوتا ہے اللہ سے مدد بخشش مانگنا اسی طرح سے استرقا کیا ہوتا ہے استرقا ہوتا ہے دم طلب کرنا کسی سے کہنا کہ مجھ پر دم کرو ایک ہوتا ہے دم کرنا ایک ہوتا ہے دم طلب کرنا یہاں مطلب ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دم کرنے کے لئے دوسروں کے پاس نہیں جاتے ہیں دم کرنے کے لئے دوسروں سے نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں دم کرو وَلَا يَكْتَوُنْ اور نَئِئَ اپنے جسموں کو آگ سے داگتے ہیں یکتبی کیا ہوتا ہے یکتبی ہوتا ہے آگ سے داگنا یعنی جسم کو جلانا کسے آگ سے جس کو کہتے ہیں عربی میں قائی کیا کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس جو استری پریشنہ آسلتا ہے اس سے بھی انسان کپڑے کوئی کرتا ہے انسان استری کرتا ہے کپڑا جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اگر اس سے ہم جسم میں لگیں گے جسم کیا جائے داگ لگ جائے گا تو اسی طرح سے یہاں پر وَلَا يَكْتَوُنْ وہ کسی ایسی چیز سے جسم کو جلاتے نہیں ہیں علاج کے لئے وَلَا يَتَتَوِنْ اور نَئِ وہ غلط فعال کرتے ہیں یعنی پرند یکتوں مطلب یعنی وہ داگتے نہیں آگ سے آگ سے آگ سے کسی جسم کے حصے کو جلانا علاج کے طور پر یعنی کوئی جسم کا حصہ خراب ہوتا ہے پھر اس کو جلایا جاتا ہے تاکہ وہ فیل نہ جائے زخم اس کو کہتا ہے اکتبا علاج کے طور پر اس سے بہتر ہے پرحز کرنا یعنی اصل میں ہے بہتر ہے آگے ہم کہیں گے انشاءاللہ مسائل میں کہ بہتر ہے کہ داگنا نہیں ہے یہ افضل ہے لیکن داگنا جائز ہے داگنا جائز ہے جب آپ کو ضرورت پڑے اگر آپ کو کوئی مجبوری ہو جائے آپ داگ سکتے ہیں وہ جسم کے حصے کو آپ جو ہے جلا سکتے ہو لیکن بہتر ہے چھوڑ دینا کیوں بہتر چھوڑ دینا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کے بیماری تھی پھر انہوں نے جو ہے ایسا کیا ایک راوی ہے مجھے اس وقت نام نہیں آرہا ہے ان کا ایک راوی ہے صحیح روایت ہے مسلم کے اندر ایک راوی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بواسر کی بیماری تھی پھر انہوں نے داگنا شروع کر دیا کسی نے کہا اس کو بھئے آپ داگو تاکہ آپ کا بیماری ختم ہو جائے تو اہibe اس کے بعد امران بن حسین نے ایسا ہی کام کیا لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے عمران بن حسین کے باس فرشتے سلام کرنے کے لئے آتے تھے کون آتے تھے فرشتے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے باس کس کو کہا امران بن حسین اپنی شاگرد کو اپنی قریبی ساتھی کو اس نے کہہ دیا پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ کسی کو کہنا نہیں لیکن امران بن حسین کے بعد انہوں نے کہا کہا لوگوں سے کہا کہ امران بن حسین نے پھر توبہ کیا اللہ سے توبہ کی انہوں نے کہ ایسا میں نہیں کروں گا دوبارہ اور اس کے بعد انہوں نے ان کے پاس فرشتہ فرشتہ سے سلام کرنے کے لئے آیا وہ کہ داگنا بہتر نہیں ہے لیکن داگنا جب مجبوری ہو تو آپ داگ سکتے ہیں یعنی داگنا جائز ہے لیکن چھوڑنا یہی وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بغیر حساب کے جنب جائیں گے جو داگتے نہیں ہیں جو آگ سے جسم کو جلاتے نہیں ہیں علاج کے لئے علاج کے لئے یہ وہ چاہے ڈاکٹر کرے کوئی بھی کرے وہ وہ علاج کے لئے تو اس زمانے میں چاہے حکیم کرے چاہے طبیب کرے بات ایک ہی ہے حکیم ہوتا ہے جو جڑی بھول سے کرتا ہے تحمیم ہوتا ہے جو آلات سے وغیرے سے کرتا ہے تو بات ایک ہی ہے وَلَا يَقْتَوُونَ اور نَوُو آپ اس کو ترجمہ پڑھیں ترجمہ ہے ترجمہ اس کا پڑھیں میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئی میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی کے ساتھ ایک دو آدمی ہے اور میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں تھا اسی اصنا میں میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت نامودار ہوئی نامودار ہوئی میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے پھر میں نے ایک اور بہت بڑی جماعت دیکھی مجھے بتایا گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کی امت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی امت ہے اور ان میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بغیر نساب اور بغیر عذاب کے جانت میں داخل ہوں گی اتنی بات فرمانے کے بعد ہاں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو کے اور کر تشریف لے گئے صحابت کرام رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب ستر ہزار افراد کے بارے میں فیاض آرائیاں قیاس آرائیاں قیاس آرائیاں کرنے لگے قیاس آرائیاں کرنے لگے بعد نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت سے قیاس آرائیاں قیاس آرائیاں اور بعد نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو آہد اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریف نہیں پھیدایا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی ذکر کیے اتنے میں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف میں آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرائے سے آگا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے کروا دیتے نہ علاج کی گرد سے نہ علاج کی گرد سے اپنے جسم داگتے ہیں یہ ہے وجہ شاید یعنی نہ علاج کی گرد سے اپنی جسم داگتے ہیں جسم داگتے ہیں علاج کے لئے تاکہ وہ زخم ٹھیک ہو جائے نبر فالی لیتے ہیں یعنی کوئی پرندہ دیکھا کسی نے کہوہ دیکھا وہ کاؤکا کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ پتا نہیں بری خبر ہے یعنی برا فال نہیں لیتے ہیں اچھا فال تو لینا ہے ٹھیک ہے برا فال بد شگونی نہیں لیتے ہیں ہاں توہم پرستی بلکل یہ بھی کہہ سکتے ہیں توہم پرستی نہیں کرتے ہیں یعنی کسی پرندے کو دیکھ کر اصل میں تتائیر ہوتا ہے تائیر سے یعنی پرندہ پرندے کو دیکھ کر کوئی چیز جو ہے کوئی وہم لینا کسی پرندے کو دیکھا آپ نے آپ کے وہم میں ہوئے گا پتا نہیں آپ کیا بری خبر ہوگی تو ایسا وہ نہیں کرتے ہیں اور وہ صرف آپ نے پردہ جگہ پر ہی تواقل کرتے ہیں اب ان کے پاس تین صفت ہے ایک صفت یہ ہے کہ نہ وہ دم کرواتے ہیں دوسری صفت ہے نہ جسم کو داگتے ہیں تیسری صفت ہے وہ کیا کرتے ہیں بدفالی نہیں کرتے ہیں اب ان کا جو جامعہ کیا ہے یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے ان کو پاس پوری وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ پر توقل ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ یہ اللہ کے اپنے رب پر جو ہے توقل کرتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ مطب ایک تو دم نہیں کرواتے ہیں بہت سارے لوگ دم کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے دم کیا جبریل اتا انعال جبریل جبریل کس کے پاس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دم کیا کس نے جبریل علیہ السلام مسلم کے اندر روایت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کلمات پڑھے جبریل نے عُعِزَقَ بسم اللہِ ارقِيكَ مِن کُلِّ شَئِن يُوذِيكَ مِن شَرِّ کُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ حَاسِدٍ اللہِ يَشْفِيق بسم اللہِ ارقِيكَ یہ دعا ہے کس کے لئے جب کوئی آدمی اس کو کچھ تکلیف ہوئی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ دعا کوئی باپ اپنے بچے کے لئے پڑھ سکتا ہے ماں بچے کے لئے پڑھ سکتی ہے تاکہ اس کو کوئی وہ نہ لگے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کس نے جبریل علیہ السلام نے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو بھی دم کیا یعنی بہت سارے ہمارے پاس روایت ہے جس میں دم کرنے کا ذکر ہے یہاں مراد ہے کہ جو دم کرنے کے لئے دوسروں کے پاس نہیں جاتے ہیں کسی کو بیماری لگ گئی کوئی پریشان ہو گیا کسی کو تکلیف ہو گئی اب وہ یہاں سے نہیں جاتا ہے کسی کے پاس کی بھائی مجھے دم کرو ہاں کسی نے کیا آپ کو کوئی بات نہیں باپ اپنے بچے کو دم کرتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے جب اس کو تکلیف ہو جاتی ہے وہ کسی کے پاس نہیں جاتا ہے وہ ان میں سے ہے کیونکہ وہ دم اسے نہیں کر رہا ہے اگر خود نہیں کروایا وہی مطلب ہے کہ آپ کو جب کچھ تکلیف ہوگی آپ کسی کے پاس نہیں جاؤ چاہے وہ توہید موہہد ہو کوئی بھی ہو اب نہ جانا ہی کیا ہے سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ کسی کے پاس دم کروانے کے لئے نہیں جاتے ہیں اگر آپ کو کسی نے دم خود کیا کوئی بات نہیں اگر خود کیا کوئی بات نہیں صحابہ بھی کروا ان کو بھی دم کیا جاتا تھا لیکن وہ کسی کے پاس یہاں سے نہیں کہتے تھے کہ بھئے ہمیں دم کرو کیونکہ اس میں کیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پورا اعتماد اللہ پر نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے مکمل کسی کے سامنے جھگنے کا مادہ آپ کے پاس نہیں بنتا ہے میں نہیں کہا تو آپ کسی کے پاس جو ہے آپ جائیں دم کرنے کے لئے یہ جھگنا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی زلط ہوتی ہے انسان کو آپ یہاں سے جائیں کوئی اچھا آدمی نیک ہے پھر اس کے پاس آپ جاتے ہو دم کرانے کے لئے اس میں تو حاجت ہے نا آپ آدمی ایک مخلوق کے پاس جانے کے لئے وہ آپ کے حاجت مند ہے کسی کے پاس جانے کے لئے لیکن آپ اس کے مقابلے آپ خود ہی اللہ سے مانگیں گے دعا پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے تو سب سے پہلی شرط ہے کہ نہ دم کرواتے ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ وہ لوگ ہیں لا یرکون وہ جو دم نہیں کرتے ہیں لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے کیا ایک روایت میں آیا ہے یہاں پہ ہے وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے ہیں کروانے میں یعنی یمین فاکشت دیاناوان یمین بے کی نشکہ سان دوسرے روایت ہے کہ یہ ماہ سے شتیم لوگ یہ ماہ سے دم دم شرط کر رہے ہیں فاکشت دیوانی یہ روایت صحیح نہیں ہے ایک روایت میں ہے کہ جو دم نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے دم تو کیا نہیں بھی سہم نے کس کو آئیشہ کوئے دوسری لوگوں کو لیکن دم کرنا اگر آپ کسی کو دم کرتے ہیں آپ کسی کو رکیہ کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کسی کے بس جاتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں ایک حاجت مندی ہے اس میں آپ دوسرے کے پاس زیادہ بروسہ کرتے ہو یہ کرنا اس سے پریز کرنا تب ہی آپ ان میں سے ہوں گے جو ستر ہزار ہیں تو سب سے پیری شرط ہے کہ دم نہیں کرواتے ہیں دوسری شرط کیا ہے جسم کو داگتے نہیں داگنے جائز ہے صحابہ نے بھی بعض صحابہ کو اجازت دی ہے داگنے کے لئے لیکن افضل کیا ہے بہتر ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے اگر آپ ستر ہزار میں سے بننا چاہتے ہیں آپ کو داگنا بھی نہیں ہے آپ اللہ پر بروس کریں ٹھیک ہے زکم میں تکلیف ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ نہیں داگتے ہیں تو کیا ہے یہی زیادہ بہتر ہے اس کا مطبع کہ آپ کو بہت زیادہ بروس اللہ پر اور آپ کو اس تکلیف سے آپ اللہ کا عجر طلب کرتے ہیں جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے حدیث میں آیا ہے کہ یہ آپ کے لئے گناہوں کا کفارہ ہے اگر آپ برداشت کر لیں زیادہ بہتر ہے لیکن آپ اس کے بعد بھی اگر داگتے ہیں جسم کو جلاتے ہو تو وہ جائز ہے حرام نہیں ہے نہ بدفالی لیتے ہیں کیونکہ دیکھو یہ جو مرتبہ ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں یہ بہت آلہ مرتبہ ہے آلہ درجہ ہے یہاں تک پہنچنے میں بہت دکت ہو جاتی ہے یہ پہنچنا آسان کہنے کے بات ہے لیکن یہاں پہنچنا مشکل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ دم کرواتے ہیں بہت سارے لوگ دم کرواتے ہیں دم کروانے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا اعتقاد رکھتے ہیں اور پھر آپ کو معاہد کہتے ہیں لیکن یہاں یہ ان کے لئے توڑ ہے دیکھو مکمل معاہد وہی ہو سکتا ہے وہی شخص بغیر حساب کے جنت میں کتاب جنت میں جائے گا جو دم نہ کرواتا ہے نہ اپنی جسم کو جلاتا ہے نہ بدفالی لیتا ہے بدفالی لینا کیا ہے یہ حرام ہے اور جو کوئی لے یہ ویسے بھی چھوڑ دینا ہے لیکن جو شخص زیادہ تاہم پرست ہے جس کو دل میں بھی خیال ہوتا ہے انہیں ایک شخص ہوتا ہے کہ دل میں اس کو خیال آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کیا کرے ظاہر نہیں کرتا ہے اس کے لئے بھی یہ یہاں پر شرط ہے کہ آپ کو دل میں بھی خیال نہیں آنا چاہے کہ یہ پرندہ جو بولتا ہے اس سے مجھے کچھ نقصان ہوگا پرندہ آپ کے سامنے کسی پیڑ پر بیڑ گیا گھر پر بیڑ گیا وہ بولتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ بری خبر آنے والی ہے تو یہ بھی وہ نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے روپ پر یہ توقع کرتے ہیں توقع مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ پورا بروسہ اللہ پر کرتے ہیں جو کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے دیکھو حدیث میں آیا ہے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے کتنے؟ یہاں پر سبعون الفن یدخلون الجنت بغیر حساب اسی کتاب میں ہے وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ الفن یدخلون الجنت بغیر حساب وَلَا عَذَاب سبعون الفن ہوتا ہے ستر سبون ہوتا ہے ستر الفن کیا ہوتا ہے؟ ہزار ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ایک حدیث میں ہے مستد احمد میں ہے جس میں مزید اضافہ ہے کہ فَسْتَزَتُّ رَبِّي میں نے اپنے رب سے مزید مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے رب سے مزید طلب کیا کہ اور زیادہ لوگ ایسے ہونے چاہے جو بغیر حساب کے جنت میں جانے چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کیا فَزَادَنِ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار کو زیادہ کر دیا کتنا ہو جائے گا؟ ہر ہزار کے ساتھ آپ ستر ہزار ہے اب ہر ستر ہزار اس میں ہر ہزار کے ساتھ آپ ستر کو ایڈ کیجئے کتنا ہو جائے گا؟ اب یہ حساب آپ خود کرنا ٹھیک ہے؟ آپ حساب کر لینا ہے ایک حدیث میں آیا ہے وَصَلَحْسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتٍ رَبِّ یعنی اور تین چلو اللہ کے جو ہاتھ ہے اس چلو کے ادبار سے چلو جانتے نا؟ ایک چلو کو کیا کتاب؟ بک تین چلو اللہ نے اور زیادہ کیا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اور بھی لوگوں کا ستر ہزار کے علاوہ بھی جو بغیر حساب کتاب کہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے تعداد اور بھی زیادہ ہے اتنے نہیں ہے کیونکہ نبی سسن نے اس میں مزید مانگا اللہ سے مطالبہ کیا لیکن شرط کیا ہے؟ وہی ہے شرط وہ تین ہے برابر ایک تو ان کے پاس جو ہے مکمل کیا ہونے چاہے؟ دم نہیں کرواتے ہیں کسی کے پاس جاتے نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی مواہد ہو جانا نہیں ہے یا گھر میں کسی نہیں کہنا ہے میڈی فوق یہ کرنا نہیں ہے آپ بار بار جو گھومتے فیرتے ہو کہ میڈی فوق میں وہی ہے خود کرو آپ خود آپ کو کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ آپ کو تحسین ہے اپنے آپ کو جیسے حسن المسلمی کتاب ہے مسلمان کی کیا؟ حفاظت اگر آپ کو بچانا ہے اپنے آپ کو تو آپ عذکار سبا مسا پڑو آپ کو خود ہی حفاظت ہو جائے گی یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو شخص ایسے کرے گا جو صبح شام عذکار پڑتا ہے اس کو کبھی ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے یہ یقینی ہے اگر کوئی شخص مطلب اگر کسی کو ہوا اس کے بعد بھی اس کا مطلب اس کو یقین نہیں ہے اگر کوئی شخص سورہ اخلاص پڑتا ہے سورہ الفاتحہ پڑتا ہے کسی کے اوپر کسی کو بچوں نے بچوں نے کاتا کسی کو سامپ نے دسا اگر اب کوئی شخص کوئی مسلمان اس پہ سورہ فاتحہ پڑتا ہے اور اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے والے میں خلل ہے کس کے اندر پڑھنے والے میں خلل ہے کیونکہ صحابہ نے ایک گیر مسلم پر پڑھا کس پر گیر مسلم جو تھے نا گیر مسلم ایک سردار تھا وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک صحابی نے ابو سعید خدری کہتے ہیں کیا ہم نے اس پر پڑھ لیا کس پر ایک گیر مسلم پڑھا اور اس کا اثر ہوا کس کو گیر مسلم کو سورہ فاتحہ کے وجہ سے بچوں نے کاتا تھا وہ ٹھیک ہو گیا اگر آج کوئی مسلمان کسی مسلمان پر پڑھتا ہے اور اثر نہیں ہوتا ہے تو پڑھنے والے میں خلل ہے پڑھنے والے میں خلل ہے قرآن کے آیت میں برابر تاثیر اپنی جگہ پر ہے تو پڑھنا کسی پر دم کرنا جائز ہے ٹھیک ہے لیکن دم کروانا نہیں ہے دوسرا داغنا نہیں ہے تیسرا بدفاری نہیں کرنا اور یہ تین چیز اس کے اندر ہے وہی اس کے اندر توقع مکمل ہے اب کوئی شخص یہ کہے کیا اسباب اختیار کرنا توقع کے خلاف ہے نہیں اسباب یہاں سے آپ کو کہیں جانا ہے اس کے لئے آپ کو گاڑی چاہے آپ کو جو ہے زندہ رہنے کے لئے کیا چاہے کھانا چاہے یہ اسباب ہے سردی سے بچنے کے لئے آپ کو کپڑے چاہے اچھے کپڑے جو تقیقم کیا ہے برد اللہ تعالیٰ فرمائے لباس لایا جو آپ کو ٹھنڈی سے بچاتا ہے اب آپ کہیں گے مجھے لباس نہیں پہننا آپ کو کمانے کے لئے گھر سے جانا ہے آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے لائے گا یہاں پر اللہ اللہ کرنے ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے یہ توقع فاسد ہے یہ غلط توقع ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کرے گا اللہ کرے گا ہم کون کہتا ہے وہ کون ہوگا جو کہتا ہے اللہ نہیں کرے گا اللہ تو کرتا ہے لیکن آپ کو گھر سے نکلنا ہے اگر ایسا ہوتا جس توقع کو اکثر لوگ ابھی سمجھتے ہیں جیسے خاص کر صوفی حضرات ہیں جو اپنے آپ کو صوفی کہہ دیں کہ توقع کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دے گا کہاں سے دے گا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں جب تک نہ آپ سبب اختیار کریں گے تب تک نہیں ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ کہے گا ایک آدمی نے لکھا تھا ایک مرتبہ لکھا تھا اس نے توقع کر اس نے لکھا تھا کہ آپ اللہ پر توقع کریں گے تو پھر آگ بھی اثر نہیں کرے گی جیسے ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا آگ نے اثر کیا نہیں یہ اس نے غلط کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا یہ ایک موجزہ تھا اور ابھی نہیں ہوگا یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک خاص تھا اگر کوئی اور شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ جل جائے گا کیوں کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے جس چیز میں جو اثر ہے وہ رہے گا جس چیز میں جو اثر اللہ نے رکھا ہے یہ اللہ نے وہ رہے گا اور جب اللہ تعالیٰ اس سے چھیننا چاہے تو چھین سکتا ہے لیکن ابھی کوئی کہے گا کہ میں آگ میں جاؤں گا جیسے ابراہیم علیہ السلام گئے تو میں بھی بچوں کا ایسا نہیں ہے وہ جلے گا وہ ضرور جلے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اگر کوئی زہر کھائے گا مرے گا اگر کوئی زہر کھائے گا مر جائے گا لیکن کوئی اگر کہیں آپ جو معجزہ پیغمبر کے ساتھ ہوا وہ معجزہ آپ لوگوں میں دھوڑو نہیں اپنی زندگی میں آپ فٹ نہیں کرو اس لئے توکل کا مطلب یہ ہے آپ پہلے سبب جیسے آپ نے یہاں سے جمعو جانا ہے اس کے لئے آپ نے گاڑی اختیار کی اچھی سی گاڑی جو ملک ٹھیک ٹھاک ہے اس کے اندر کوئی انجن میں پرابل میریٹ ہے سب ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پورا یقین کرتے ہیں میں پہنچی جاؤں گے جمعو یہ صحیحی ہے آپ کو پورا یقین ہے جمعو پہنچ جاؤ گے اس کے بعد آپ اللہ پہ توقل کرتے ہیں توقل تو اللہ آپ پہنچ بھی سکتے ہیں نہیں بھی پہنچ سکتے ہیں کیونکہ پہنچانے والے ہیں اس کے بعد اللہ ہے لیکن سبب آپ نے اختیار کیا کسی کا یہ بھی ہوتا ہے اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈن ہو جاتا ہے کسی کی گاڑی اچانک کسی وجہ سے خراب ہو جاتی تو اس کا سب سے پہلے سبب اختیار کرنا ہے توقل کا مطلب ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد آپ اللہ پر بروسہ کرو اگر اسباب اختیار کرنے کے بعد آپ نے اسباب پر بروسہ کیا آپ کا توقل نہیں ہے آپ اچھے مکان میں اس وقت آپ کہنے ہیں کہ اب میں بچوں گا مروں گا نہیں آپ بلکل اچھے کمرے میں جنگ گرمی ہے سب کچھ ہے سب کچھ انتظام ہے پھر آپ سو جاتے رات کو آپ کہتے ہیں یقیناً میں صبح اٹھوں گا ایسا نہیں ہے یہ توقل یہ آپ نے کس پر بروسہ کیا اسباب پر اسباب پر بروسہ نہیں کرنا ہے آپ نے دوائی لی آپ کہیں اس سے میں ضرور ٹھیک ہو جاؤں گا دوائی پر آپ نے بروسہ کیا آپ دوائی کے گلام ہوگے یہ غلط توقل ہے آپ نے دوائی لینا ہے اس کے بعد کہنا ہے اللہ چاہے گا تو شفاہ دے گا چاہے گا تو نہیں ہوگا تو یہ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ پہلے آپ اسباب اختیار کرو اس کے بعد اللہ پر توقل کرو جیسے اونٹ نہیں باندھو اس کے بعد اس کے بعد آپ اللہ پر توقل کرو یہ نہیں کہ آپ اونٹ کھلا چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ ہاں کہیں نہیں جائے گا ایسا نہیں ہے تو اگر ایسا ہوتا جیسے آج کا لوگ توقع کا مانا لیتے ہیں پھر تمام پیغمبر جو ہے کسی نے لوہر لوہے کا کام کیا کوئی لوہر تھا پیغمبروں نے بکریاں چرائی کیوں چرائی ہونے بھئی آپ کھانے کے لئے تو کچھ ہونے چاہیے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھانے کے تین دن تک جو ہے تین دن کبھی چار دن کبھی ہفتہ ان کے گھر میں کھانا محسن ہے لیکن کوشش تو کرتے تھے نا اور صحابہ کے زندگی میں آپ کہیں گے صحابہ کے زندگی بلکل سیدھی سادھی تھے ایسے نہیں تھے صحابہ کے زمانے میں اگر کسی کی دو شادیاں تھی اس کا مطلب نہیں ایک ہی کمرے میں تھا ایسا نہیں ہے اگر آج کوئی کہتا ہے کہ بھئی دو شادیاں کرو پہلے آپ کے پاس دو شادیاں کے لئے آپ کے دو الگ مکان ہونے چاہے نا اگر دو مکان نہیں کم از کم دو دو الگ کمرے ہونے چاہے اب آپ صحابہ کی زندگی پر نظر دوڑائیں گے صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے ہر ایک کے پاس زمین تھی ہر ایک کے پاس مکان تھا کسی کے پاس نہیں تھا وہ اصحاب صفحہ تھے کچھ لوگ تھے جو رہتے تھے کسی خاص جگہ پر ایسا تھا لیکن وہ بھی ہی ان میں سے اکثر لوگوں نے بعد میں تجارت کیا بزنس کیا وہ بھی مالدار ہوئے محنت کرنی ہے ضروری کوئی کہے گا کہ میں شادی کروں گا اس کے پاس ایک ہی کمرہ ہے ایسا ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ غلط توقع ہے یہ توقع صحیح نہیں ہے پہلے آپ ازباب افتیار کرو ازباب آپ کے بس آئے ٹھیک ہے نہیں آئے بات ختم اگر ایسا ہوتا تو پھر نمیسن کہتے فرما دیں کہ آپ کو شادی کرنے کا موقع مل گیا تو آپ شادی کرو نمیسن فرمائے اگر شادی کی طاقت نہیں ہے آپ کے بس وسائل نہیں کیا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے یہ نہیں فرمائے کہ آپ شادی کرو ہو جائے گا شادی کرو ہو جائے گا آپ کے بس گھر نہیں کیسے ہوگا آپ کے بس کھانے کے لئے وہ چیزیں نہیں ہیں آپ کیسے شادی کرو گے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ توقع ہو جائے گا توقع کے لئے سب سے اہم چیز ہے کیا کرنا اسباب اختیار کرنا اس لئے نمیسن فرمایا اگر آپ اللہ پر حقیقی طور توقع کرو گے صحیح معنی میں تو آپ کو ویسے ہی رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے جو اس صبح خالی پیٹ نکلتا ہے پرندہ شام کو کیا آتا ہے سیراب ہو کر واپس آتا ہے اب اسی حدیث میں لوگوں نے کہا توقع مطلبہ گھر میں بیٹھے رو جس طرح پرندوں کو مل جاتا ہے پرندہ کیا کرتا ہے صبح نکلتا ہے اس کے لئے کیا گزہ کم جائے توقع خیمہ سے خالی پیٹ صبح نکلتا ہے وَتَرُوْهُ بِتَانَا اور واپس سیراب ہو کر لوٹتا ہے پرندہ شام کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی ہے نکلنا ہے گھر سے اس کے بعد جو ہے اللہ پر بروسہ کرنا ہے اسی طرح توحید کے معاملے میں اگر آپ کہیں گے کہ میں اذکار بھی نہیں پڑھوں گا صبح شام جو اذکار ہے جو اوراد ہے اور آپ کہیں گے کہ میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا اور پھر میں جنات سے بچوں گا ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے پھر میں جو ہے اس کو جو ہم کہتے ہیں تصرف سے وغیرہ جو بھی ہم پر حملہ ہوتا ہے انسان کو کیونکہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ انسان پر حملہ کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں لیکن انسان کو بچنا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے اور پھر وہی آدمی کہے گا کہ میں بغیر حساب کے جنت پر جاؤں گا کلمہ پڑھنے سے ایسا ہوگا نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں کرنا ضروری ہے توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اذباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بروسہ کرو اذباب پر بروسہ کرو گے تو توکل فاسد اگر آپ اذباب کے بغیر توکل کرو گے تب بھی فاسد تو توکل کرنے کا صحیح معنی کیا ہے اب بتائیں ہاں اذباب کرنے کے بعد اذباب اختیار کرنے کے بعد اذباب اختیار کرنے کے بعد ہمیں اذباب پر بروسہ کرنا چاہے کیا اللہ پر اب اللہ پر بروسہ کرنا چاہے یہ یہاں پر مقصود ہے اس بارے میں بہت ساری لوگ غلط نظریہ لوگوں کو دیتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی بہت ساری لوگوں کو وہ بیوکو بناتے ہیں بنایا آج تک بھئی آپ انگریزی تعلیم نہیں پڑھو اس سے کیا ہوتا ہے بھئی کیوں نہیں پڑھیں گے انگریزی تعلیم آپ نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا بھئی آپ کیا گونگر ہوگے بھئی کچھ چیزیں آپ کے لئے زندگی میں اپنانے کے لئے فرض بن جاتی ہے اگر آج کوئی کہے کہ آج سے پہلے بھی زمانے میں لوگوں نے کہا انگریزی تعلیم ضرورت نہیں حالانکہ اس وقت بھی جو اہل علم تھے وہ کہتے تھے کہ جو آپ کو معاشرے میں ضرورت ہے ہمیں برف اٹھانے کے لئے اس کو ہم اپنی زمان میں پھوک کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو آپ وہی بیل جیسے ہوتا ہے جسے برف ہٹاتے ہیں اب اس کی بھی ضرورت ہے آپ کو گھر میں ہے اب کوئی کہے گا اس کو کیا کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے ایسا نہیں اللہ کرے گا ایسا نہیں ہوگا تو جو جو لوگوں کو بیوکب بناتے ہیں حالانکہ خود انہوں نے ایسا نہیں کیا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بغیر حساب کے تو جنت میں نہیں لے جائے گا یہ تو وہ یقینی ہے لیکن پکڑے گا ضرور جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا ہر کیسے جائے گا آپ امت کو دھوکہ دے رہے ہو اپنے بچے کو آپ جو ہے اپنے بچے کو کیا کرتے ہو اچھی تعلیم دیتے ہو لوگوں کو کہتے ہیں بھئی آپ کیا کرو اللہ اللہ کرو ایسے ہوگا ٹھیک ہے میں اللہ اللہ خود کرتا ہوں میرا اسی سے پیسہ آ جاتا ہے لیکن مجھے اور یہ جوان جو تھا یہ جو آدمی تھا یہ ہٹا کٹھا تھا اب نبی سسم کا جو طریقہ تھا یہ بہت عالی تھا اب یہ نہیں کہہ سکتا ہے جیسے ہم آج کہیں گے اس کو مانگا نیرگس کرم کون جائے کون چشینہ شرمیون ایسا نبی سسم نے اختیار اسدوب نہیں کیا حالانکہ ایسا کہنا کوئی غلط نہیں ہے لیکن طریقہ سے کہا جائے جب اس کو ہٹا کرنا دیکھا نبی سسم پرمائے کہ دیکھو یہ مال حرام ہے سخت سوائے تین اشخاص کے لئے تین لوگوں کے علاوہ یہ مال حرام ہے بیت المال میں لینا یعنی آپ جو ہے آپ جو ہے ہٹے کٹے ہو ڈریکٹ نہیں کہا بلکہ انڈریکٹ فرمایا کہ آپ کو کمانا ضروری چاہیے بھئے ایک ہٹا کٹا آدمی ہے وہ کیوں مانگے گا اس کے لئے مانگنا تو بلکل حرام ہے بیت المال میں وہی آدمی مال لے سکتا ہے جو خاجت مند ہو جو فقیر ہو لوگ گواہ دے گواہ دے کہ یہ فقیر ہے یا کسی کو آفت پہنچ گئی یا کسی کو کوئی آفت آئے ایسے آدمی آئے گا کہ مانگے گا اور پھر وہ کام نہیں کرے گا ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ نہیں دیا آپ دیکھیں ابن عمر کتنے مدب وہ زیادہ سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے ابن عمر کے بارے میں سنا ہوگا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکے تھے وہاں جھکتے تھے جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھتے تھے لیکن ابن عمر کو کئی جگہ پر زمین تھی مدینہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کئی جگہ پر اس کے زمین تھی مدینہ میں سے ایک ساٹھ کلومیٹر دوری ایک ریم جگہ ہے مدینہ سے مدینہ منورے سے ساٹھ کلومیٹر دوری تک ایک جگہ ریم ہے ریم ساٹھ کلومیٹر پر بھی آپ کو زمین تھی یہاں جاتے تھے نماز قصر کرتے تھے آپ کو خیبر میں زمین تھی آپ کو مدینہ میں زمین تھی کس کو اتنا متوائنے اتنا نیک ہونے کے بعد بھی آپ کوشش کرتے تھے لیکن اگر کوئی شخص صرف دنیا کے لئے سارا کچھ ختم کر دے تو وہی ہو جاتا پھر کہ وہ دنیا کا غلام ہو جاتا ہے جیسے نماز قصر فرمائے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا کیا آپ کو دعا بھی یاد نہیں ہے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اکبر ہم میں دنیا کو ہمیں بڑا گم نہیں بنانا اب کسی کا یہی مقصد ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو بس مر گیا میں ایسا بھی نہیں کرنا ہے کوشش کرنی ہے توقل کے بارے میں میں چاہتا تھا کہ اس پر ایک کتاب لکھو لیں کہ میرے تائم نہیں ملا مجھے لیکن ایک حدیث میں نے اس کے بارے میں پڑھی تھی جب میں اس کو تخریج کر رہا تھا تحقیق کر رہا تھا مدینہ میں اس میں یہ ہے اللہم احیلی مسکینا وَأَمِتْنِ مسکینا نے بس طرح میں دعا کی کہ مجھے مسکین زندہ رکھنا اور مجھے وفات جب میں ہو جاؤں تو مسکینی ایسا حدیث صحیح نہیں ہے اس کو امام البانی نے پہلے حسن کہا حسن لگائری کہا لیکن جب میں نے اس کو تحقیق میں تین چار دن تک میں اس کو تحقیق کرتے رہا لاشٹ میں مجھے پتا چلا کہ یہ حدیث کیوں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ مجھے مسکین منانا ایسا ہو سکتا یہ کوئی نہیں کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی اور نہ ہی امت کو کہا کہ آپ یہ فرمایا آپ دعا کرو اس طرح سے مجھے مسکین اٹھانا غریب فقیر اٹھانا اور فقیر ہی دنیا سے لینا ایسا ایسی دعا ثابت نہیں ہے البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فقر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حاجتمندی جو ان کی تھی وہ انہیں خود اختیار کیا کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی سلم کو اللہ ہی نے فقیری کی زندگی دی نہیں نبی سلم نے فقر خود اختیار کیا مسکنت اور فقر کو نبی سلم خود اختیار کیا آپ کو پتا ہے کہ نبی سلم سے کہا گیا کہ اگر آپ کہیے ہم اہت پہاڑ کو سونا بنانے گے ایسی حدیث ہے نا نبی سلم نے کہا نا مجھے نہیں ضرورت نہیں ہے پوری دنیا جو ہے آپ کو اللہ تعالی صاحب نے کھڑا کر دیتا لیکن اللہ کے نبی نے فقر کو خود اختیار کیا اور امت کو ایسا نہیں کا امت کو فقر اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ آپ اللہ تعالی سے خوشحالی کی زندگی مانگو لیکن خوشحال زندگی تب شروع کی جب آپ توحید پر چلیں گے اس کے بعد جو آپ کے پاس آئے گا وہ سب خوشحالی میں بدل جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھیں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کر جو ہے پھر آپ گلت توکل کی جو اشرا کریں گے بہت سارے لوگ ابھی دیکھیں گے سوشل میڈیا بھی توکل کا یہی مانے لیتے اور خود ہوا ایسا کرتے نہیں ہے لیکن اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ٹکر آئے اقل سے ہم نے پہلے کہا پہلے دن میں نے کہا تھا آپ سے کہ اسلام نے اقل کا بہت زیادہ اعتبار کیا اقل کا نماز پڑھنے کے لئے کیا ہے ضرورت شرط نہیں نماز پڑھنے کے لئے ایک شرط ہے کیا ہے اقل اگر آپ کے بس اقل نہیں آپ کو نماز نہیں ہے آپ پر اگر مجدون ہے کوئی اس پر نماز فرض ہے ہی نہیں اقل جو ہے نماز شریعت کے اندر اس کا بہت بڑا مقام ہے لیکن شریعت کے تابعہ ہے جن لوگوں نے اقل شریعت کو اقل کے تابعہ کر دے انہوں نے غلط کیا اور جن لوگوں نے اقل کو شریعت کے تابعہ کیا اور اس کو مقام دیا وہی اہل سنتور جماعت ہے جن لوگوں نے کیا اقل کا کوئی دخلے اسلام میں نہیں ہے وہ بھی غلط ہے تو اس اعتبار سے جو ہے اگر آپ اس ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے یہ ایک تمہیدی کلمات میں نے آپ کو بتایا اس وجہ سے کیونکہ توقع کے بارے میں لوگ غلط مانا لیتے ہیں یا تو عربی میں ایک تواقل ہے توقع تو صحیح ہے تواقل ہوتا ہے کہ بروسہ کرنا چھوڑ دینا کام کرنا کوئی چیز کرنا نہیں ہے دوسرا توقع ہوتا ہے جو میں نے آپ کو کہا ایک توقع ہوتا ہے کہ کوئی شکل صرف اسباب پر بروسہ کرتا ہے وہ بھی غلط ہے لہذا ایک صحیح طریقہ کیا ہے آپ پہلے ازباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بروسہ کرو اس کے بعد آپ یقین نہیں کرو کہ یہ ہو جائے گا ضرور بار کہ آپ کو انشاءاللہ ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہاں پر آپ ان لوگوں میں سے تب شامل ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس مکمل توقع ہوگا اور مکمل توقع تب ہوگا جب آپ کسی کے پاس نہیں جائیں گے دم کروانے کے لئے نہ آپ بدفاری کریں گے اور نہ ہی آپ جسم کو آگ سے جلائیں گے تو یہاں پر یہ حدیث ختم ہوگی اور یہ اس باب کا بہت اہم مسئلہ تھا اس باب میں سب سے اہم مسئلہ یہی تھا کہ توقع کس کو کہتے ہیں اور توقع کے لئے ہمیں کیا کیا چیز اختیار کرنے ہیں مسائل آپ پڑھیں مسائل جلدی بیش آت پڑھیں ٹھیک ٹھیک شاباش یہ سن کر شاباش یہ سن کر آپ پڑھیں پڑھیں کوئی بات نہیں یہ سن کر اکاشہ بن محسن محسن یہ بات اکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالی مجھے ان میں سے کر دے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے ہے اس کے بعد ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں سے فرد آسل سنے پڑھنا ہے اس دعا میں اکاشہ رضی اللہ عنہ تم پر سرکت لے گیا ہے اس روایت کو بخاری مسلم یہ الفاظ مسلم کے ہیں البتہ بخاری کے الفاظ مختصر بھی ہے اور مفصل بھی مفصل بھی مفصل بھی دیکھو اس میں اس حدیث میں آخر میں کہا ہے کہ ثم فقام اکاشہ بن محسن اکاشہ بن محسن میم پر کیا ہے زیر ہے سواد پر زبر ہے اکاشہ بن محسن کھڑا ہو گیا اس نے کہا ادع اللہ ان یجعلنی ان یجعلنی منہم اللہ تعالی مجھے ان میں سے بنائے نمی سے فرمائے امو انت منہم آپ ان میں سے ہو ایک روایت میں بخاری کی روایت میں ہے اللہم جعلہ منہم اس میں ہے کہ آپ ان میں سے ہے اس میں ہے کہ آپ ان میں سے ہے ویسے آپ نے گنٹی ویسے پہلے بجائی کیونکہ آپ یہ دو منٹ ہے نا ٹائم گوڑ یہ پیچھے ہیں چلو کوئی بات نہیں وانت منہم میں ایک چیز آپ یاد رکھیں یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سراحت وحی کے ذریعے سے کہہ کہہ ہی ہے فرمائیے یہ بات کہ آپ ان میں سے ہے یا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میں سے ہونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان میں سے ہونے چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اقرار کیا یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہے وانت منہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان میں سے ہے وزیر وحی یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ڈالا گیا کہ آپ کہیے کہ آئے ان میں سے ہے لیکن بخاری کے اندر روایت ہے اللہم جعلی منہم یعنی اس میں دعا ہے اس میں یہ نہیں کہ آپ ان میں سے ہے بلکہ اس میں دعا آپ صلی اللہ 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 صلی اس نے کہا اس لئے وہی ہے کیوں ایسے پیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ یا تو دوسرا آدمی منافق تھا دوسرا آدمی جو کیا تھا اس میں دو روایہ دو قول ہے بعض علماء نے کہا کہ دوسرا شخص اس لئے اس کو نہیں فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ وہ منافق تھا دوسرا قول ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے کیا تاکہ یہ دروازہ کھلینا پھر سارے صحابہ آئیں گے میری لئے دعا کرو میری لئے دعا کرو یہ دروازہ بند کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اکاشہ آپ سے ساکبت کر گیا اور باقی کا جو ہے اللہ پر چھوڑ دیا باقی جو ہے یہ دروازہ بند کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پہلے اکاشہ سبکت کر گیا یہ زیادہ اقرب ہے زیادہ بہتر قول یہی ہے یہ کہنا کہ وہ منافق تھا اس کے لئے دلیل ہونی چاہے لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کرنے کے لئے تاکہ دوسرے صحابہ نے آئے وہ کہیں کہ آپ دعا کرو میں ان میں سے ہوں یہ دروازہ بند کرنے کے لئے آپ نے ایسا کیا یہاں اس باپ کے جو مسائل اتنے زیادہ ٹف نہیں ہے بارہ ٹائم ختم ہوا انشاءاللہ اگلی درس میں ہم اس کو جلد جلد پڑھیں گے انشاءاللہ اگر آپ کہیں تو مسائل ہم چھوڑ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے